السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب یسر و لا توعصر و تمم بالخیر و بکنستعین رب اشترح لصدری و یسر لامری و اخلال اقدت من لسانی یفقہ قولی یہ حدیث مبارکہ معارف الحدیث کتاب الرقاق حدیث رمبر فورٹین قربان جائیں اس حدیث پہ کتنی پیاری حدیث ہے ہمیں میسیج دیا گیا ہے ابباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کے خوف اور اس کی حیبت سے کسی بندہ کے رونگڈے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے کہ کسی پرانے سوکے درخت کے پتے جڑتے ہیں یعنی اگر اللہ کے خوف سے ہمارے رونگڈے کھڑے ہو نا وہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں اسے کہاں رونگڈے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہاں وہ مثال دیگئے کہ اگر کسی انسان کے اللہ کے ڈرس سے یہ کفیت آ جائے تو اس کے گناہ کیسے جڑتے ہیں جیسے خوش درخت کے جو خوش پتے ہوتے ہیں نا وہ کیا ہے گرتے رہتے ہیں خود ہی گرتے رہتے ہیں ڈراب ہوتے رہتے ہیں یہ وہ مثال دیکھئے کہ جیسے جو ہے وہ پرانے سوکے زرخت کے پتھے جھڑتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایکزمپل دی ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو کیا اس کے ہمارے چہرے پہ اس کے آثار ہوتے ہیں ہم مسکراتے بھی ہیں ہم ہستے بھی ہیں ہمارا چہرہ شادہ نظر آتا ہے روشن اور خوش اور نورمل نظر آتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو کیا ہیں ہم ہمارے چہرے پہ اس کے آثار آ جاتے ہیں ہم رو بھی پڑتے ہیں ہم رو افسردہ ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو چہرہ یا ہمارے جو چہرے کے خد و خال ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے احوال کس کے دل کے یہ سارے دل کے احوال ہوتے ہیں خوش ہوتا ہے تو وہ دل ہے غمگین ہوتا ہے تو کہتے ہیں میرا دل غمگین ہے آج کیا مراد ایسے میرا دل غمگین ہے آج میرا دل خوش ہے آج اچھا نورمی لوگ غمی کو دل کی طرف لے کے جاتے ہیں اور خوشی کو دل کی طرف نہیں کرتے ہیں بہت کہتے ہیں میں آج خوش ہوں لیکن جب غمگین ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میرا دل آج غمگین ہے میرا دل آج رو رہا ہے میرے دل کو آج تکلیف ہے تو اسی طرح وہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے خوف کا اثر ہوتا ہے تو وہ بھی دل پہ ہوتا ہے دل بسکلی وہ اثرات لیتا ہے کہ پھر اس سے انسان کے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں تو یہ وہ کیفیات ہیں جو ہم پہ آتی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کیفیت عطا فرمایا کہ اللہ کے خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا